سپریم کورٹ دلال دھنگائی چاٹوکار پترکاروں کے خلاف سپریم کورٹ جو ہے وہ پوری طریقے سے سخت نظر آیا اور صاف طور پر کہا کہ جو نفرت فیلانے والے اینکر ہیں انہیں ترنت آف ایئر کیا جائے میڈیا سماج کو باٹ نہیں سکتا یہ سپریم کورٹ کی تیکھی ٹپڑی جو ہے وہ گودی میڈیا خاص طور پر پچا نہیں پائی ہے جو دن رات ہندو مسلمان ہندو مسلمان کی دیبیٹ میں دیش کو لڑانے کی کوششیں کرتی رہتی ہے جس کی تصویریں سمیہ سمیہ پر سامنے آئی ہیں پلپل نیوز کے نیز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم یہ تیکھی ٹپڑی جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کی ہے تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا پر سب سے پہلے گودی میڈیا کی جو سپریم کورٹ کے خلاف تیکھی ٹپڑی آئی ہے اس اسکرین کو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو اس خبر کو تمام نیوز پورٹل نے چھاپا جہاں سافتور پر یہ لکھا گیا کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نفرت فیلانے والے اینکروں کو کرے آف ویئر میڈیا سماج کو نہیں باٹ سکتا یہ سپریم کورٹ کی تیکھی ٹپڑی جو ہے وہ گودی میڈیا کے خلاف آئی پر یہی آپ دوسرا سکرین دیکھیں گے جو کی تصویر اسکرین پر دیکھیں گی آج تک کے نیوز پورٹل کی جو کی اسی ہیٹ سپیچ پر جو تیکھی ٹپڑی انہیں لے کر کی ہے اسے کیسے پچات نہیں پا رہا اور لکھ رہا ہے کہ ہیٹ سپیچ ماملہ سپریم کورٹ میں سرکار بولی یہ گمبیر اپراز اسے کوئی رنگ نہیں دیا جا سکتا مطلب دوستو جو جلالت آج سپریم کورٹ میں جھلی پڑی ہے اس پر آج تک پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہوا دکھائی دیا ہے جس کی تصویر لوگوں کو سامنے ہیں پر آپ کو بتا دیں کہ آج سپریم کورٹ ہیٹ سپیچ ماملے کو لے کر کافی سکت نظر آیا شکروبار کو ہیٹ سپیچ میں سمبندت دائر کی گئی یاچکاؤں پر سنوائی کرتے ہوئے کورٹ نے ٹی وی چینلوں کے بھی کام کرنے کے طریقے پر چنٹا بیقت کی ہے کورٹ نے کہا ہے کہ سب کچھ ٹی آر پی سے چلتا ہے چینل ایک دوسرے کے خلاب پرتیس پردھا کر رہے ہیں کورٹ نے دوٹو کہا کہ نفرت فیلانے والے اینکروں کو آف ائر کیا جائے میڈیا سماج کو باٹنے کا کام نہیں کر سکتا یہ سی جی آئی نے تیکھی ٹپڑی گھوڈی میڈیا کے ان نفرتی اینکروں کے خلاف کی ہے جو آئے دن شام کو چار بجے کے بعد رات کے دس بجے تک صرف ڈیبیٹ میں چلاتے ہیں ہندو مسلمان اور مسلمانوں کو تمام طریقے سے ٹارگٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور جس خبر میں مسلمان نہیں بھی ہو اس میں بھی مسلمانوں کو کھیج کر کے لے آتے ہیں اور پھر مدہ بناتے ہیں دیش میں نفرت فیلانے والا دیش میں آگ لگانے والی جو ٹیکی پترکاریتہ خاص طور پر گھوڈی میڈیا کے انکروں دوارہ کی جا رہی ہے اس پر سپریم کورٹ پوری طریقے سے سکت دکھائی دیا اور اسی کے دوران جسٹس جوسیف نے کہا وہ اسے سنسنی خیز بناتے ہیں ویجول کے قارن آپ سماج میں ویبھاجن پیدا کرتے ہیں نیوز پیپر کی تلنا میں ویجول میڈیم زیادہ لوگوں کو پرہاویت کرتا ہے ہمارے درشک کیا وہ ایسے کانٹینٹ کو دیکھنے کے لیے پوری طرح سے مچیور ہیں جسٹس جوسیف نے نیوز برادکاسٹرز اور ڈیجیٹل ایسوسییشن کا پرتی ندھتو کرنے والے وکیل سے پوچھا اگر ٹی وی کاریکرم کے اینکر ہی سمسیا کا حصہ ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے نبی سی اے کو پکشپات نہیں کرنا چاہیے آپ نے کتنی بار اینکرز کو ہٹایا ہے یہ سیدھا سوال پوچھا ہے نیوز برادکاسٹ مینسٹر سے جو کی آپ نے کتنے نفرتی اینکروں کو ہٹانے کا کام کیا ہے اور جب سرکار سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے سرکار کہتی ہے کہ صاحب ہم نے اتنے نفرت پہلانے والے یوٹیوب چینلز کو بند کر دیا ہے یہاں نفرت کے بیچ گودی میڈیا کے اینکر آئے دن پروستے ہوئے بوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے خلاف کیوں کاروائی نہیں ہوئی اور آپ نے کتنے اینکروں کو ہٹانے کا کام کیا ہے تو بھائی آپ کو بتا دیں کہ آگے جج نے کہا کہ ایک لائیو پروگرام میں کاریکرم کی نشپکشتہ کی چابی اینکر کے پاس ہوتی ہے یدی اینکر نشپکش نہیں ہے اینکر کسی پکش کو پروجیکٹ کرنا چاہے گا تو وہ دوسرے پکش کو میوٹ کر دے گا کسی ایک پکش پر سوال نہیں اٹھائے گا یہ پکشپاد کا ایک پرتیق بن چکا ہے میڈیا کے لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ انہیں دیکھنا ہوگا کہ وہ بڑی طاقت کی استطی پر قبضہ کر رہے ہیں اور وہ جوگ چاہے کہہ رہے ہیں وہ پورے دیش کو پرہاویت کرتا ہے جسٹس جوسف نے کہا کہ اپتی جنک اینکروں کو آف ائر کیا جانا چاہیے اور ان چینلوں پر بھاری جرمانہ لگایا جانا چاہیے جو پروگرام کوڑ کا اُلنگن کر رہے ہیں جہاں پر بھی سمبھب ہو آپ انہیں آرطک روپ سے نقصان پہنچا رہے ہیں یہ صافتور پر تیک ہی ٹپڑی جسٹس جوسف دوارہ کی گئی ہے کہ دیش میں جس طریقے سے نفرت کے بیج گودی میڈیا کے نفرتی اینکر ہو رہے ہیں وہ دیش کے لیے خطرناک اور رہانی کارک ثابت ہو چکا ہے جہاں دیش میں لوگوں میں ہندو مسلم کے پیچھ میں لکیریں پیدا کر دی ہیں تو وہی جسٹس جوسف نے کہا ائر انڈیا کے ویمان میں پیشاب کرنے کے آروپی شنکر مشرا کے خلاف ٹی وی چینلوں دوارہ کیے گئے شبدوں کے استعمال کی بھی آلوچ نہ کی انہوں نے کہا کہ کسی کا اپمان نہیں کیا جانا چاہیے سبھی کو سممان کا ادھیکار ہے بتا دیں کہ جسٹس کم جوسف اور بیوی ناغرتنا کی بینچ ہیٹ سپیچ کے خلاف کاروائی کی مانگ کرنے والی یاچکاؤں کے ایک بینچ کی سنوائی کر رہی تھی یہی یاچکاؤں سدرشن نیوز ٹی وی دوارہ یو پی ایسی جہاد ابھیان تبلیغ زمات مدے کے مدنظر کورونا جہاد ابھیان اور دھرم سنسط سبھاؤں اور ہیٹ سپیچ پر روک لگانے کے لیے دشاہ نردیش شاری کرنے کو لے کر دائر کی گئی تھی جہاں زمیت علمائے ہند کی طرح سے یہ یاچکا بھی ڈالی گئی تھی اور تمام دیش کے بددی جیویوں نے اس کے اوپر سنگیان لیا اور سپریم کورٹ میں نفرت فلانے والی اینکروں کے خلاف جو ہے مورچہ کھولا اور یہ لگتار دیکھا گیا کہ دلی دنگے کے دوران کس طرح کی کی ریپورٹنگ خاص طور پر دنگائی چہروں دورا دنگائی اینکروں دورا کی جا رہی تھی کورونا کے معاملے میں کس طریقے کی تصویریں بتائی گئی اور انہی اینکروں کی نفرت کے کارن یہ سماج نے دیکھا کہ کیسے ایک جگہ پر سلیم کے سبجی بیچنے پر وین تھا پر راجیش آسانی سے سبجی بیچ سکتا تھا جہاں مسلمانوں کو لے کر دش پرچار کرتے ہوئے لگتار کورونا کے ٹائم پر نظر آئے اور یہ کہنے سے بھی گریش نہیں کیا کہ صاحب دیکھئے جماعتی تو تھوک رہی ہیں جماعتی تو پیشاپ کر رہی ہیں اور اصل میں جس نے پیشاپ کیا اس کی خبر کو کیسے چھپانے کا کام کیا گیا گودھی میڈیا کے اینکروں دورا تو وہیں اس پر سرکار نے بھی جواب دیا ہے خاص طور پر سپریم کورٹ میں کہ ہم ان چیزوں کو نہیں روک سکتے آپ کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ نے شکروار کو اس کی ٹپڑی کی جہاں پر سرکار اسے روکنے اور سموچت اپائے کرنے کے لیے سی آر پی سی میں ویعاپک تنتر شامل کرنے پر ویچار کر رہی ہے کے اندر سرکار کی اور سے اے ایس جی کی ایم نٹ راجن نے کورٹ سے کہا کہ اس میں کسی کو کوئی شک یا آپتی نہیں ہے کہ ہیٹ سپیچ گمبیر اور اپراد ہے اسے کوئی دھارمی کیا سامپرطائق رنگ دینا اچھت نہیں ہے جہاں تک کیبل اور ٹی وی یعنی الیکٹرونک میڈیا کا سوال ہے تو اس بابت ایک سنتولین تنتر ہونا چاہیے ویسے آئی پی سی کے تحت تنتر ہیں لیکن ہم سی آر پی سی میں بھی ویعاپک تنتر پر ویچار کر رہی ہیں یہ سماج کے سماجک تانے وانے کو پربھاویت کرتا ہے سبھی ہت دھارکوں سے انپوٹ اکٹھا کر رہی ہیں اس کے بعد اسے سنسط میں رکھا جائے گا اس کے علاوہ دیش میں صرف دو پیزدی عیسائی آبادی کا بھی لیک ہوا ہے کوٹ میں کہا گیا ہے کہ اس چینل نے کرسماس ٹری کی جگہ تلسی پوجہ کا ابھیان بھی چلایا تھا تو وہیں دوسری طرف جو ہے اویسی کے بیانوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے جہاں اپنے اینکروں کو جو پالے ہوئے اینکر ہیں سرکار کے انہیں بچانے کے لیے تمام دلیلیں دیتی ہوئی کیندر سرکار بھی نظر آئی پر ساستور پر سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر یہ نفرتی اینکر ٹی وی چینل کے پرسارن کے مادھیم سے نفرت فیلانے کا کام کر رہے ہیں ایک سمودائے کے خلاف زہر اگل رہے ہیں تو انہیں ترند آف ائر کیا جائے یہ سپریم کورٹ نے بڑی کاروائی اور تیکھی ٹپنی گودری میڈیا کے دلال دنگائی چاٹوکار پترکاروں کو لے کر کے کی ہے میں ایسی طریقے سے سپریم کورٹ کیا رہی ہر ایک اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ ساجہ کرتا رہوں گا دیجئے اضافت